پلیس سبسکرائب کو می چینل اور پرس بیل آئیکن تو گیٹ موٹیفکیشن ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد و آت محمد کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام ارضی و سماوی و خواد سے بچائے آمین اپنی ریسیپی کی طرف جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور پیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پھولے میں میں نے آم جلا دی ہے اور اس میں ہنڈیا رکھ دی ہے اور ایک گلاس پانی ڈال کے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی اُبل گیا ہے تو آج میں جو قدو گوشت بنا رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے میں نے گوشت یہ دو کے صاف کر کے براک لیا تھب میں اس میں ڈال دوں گی آج ریسیپی میں جو جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی لسن کے پانچے بھٹے لیے ہیں انہیں چھی لیا یہ لسن کیونکہ گوشت ڈیڑھ کلو ہے اور لسن زیادہ چاہیے اور اس کے علاوہ لسن بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس کے علاوہ یہ لیے ادرک کے دو پیسٹ ہے دو چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ سبز مرش اس کو پیس لیا ہے یہ دارچین نی موٹی لاچی لونگ کالی مرچیں اور نمک یہ میں ڈال دوں گی ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تین ٹیماتر یہ میں نے فریز کی ہوئی انہیں فریج سے میں نے نکال لیا اور دو لیا اب ان کو چھلکوں سمیت میں ہڈیاں میں رکھ دوں گی اور نرم ہونے پر ان کا چھلکوں اتار لوں گی اب انڈیاں کو میں کور کر دوں گی اور کم از کم دس منٹ تک اس کو سٹیم میں رکھوں گی دس منٹ ہو گئے ہم آپ انڈیاں کو دیکھتے ہیں دیکھیں اچھے طریقے سے وہ بال آگئے ہیں اب ٹیماتر کا میں چھلکہ اتار لیتی ہوں یہ اس طرح کیونکہ ٹیماتر کا چھلکہ بہت نقصان دی ہوتا ہے کگنی کی اسپیشلی اس لیے کوشش کریں ٹیماتروں کا اصابت ڈال دیں جس چیز کو زیادہ ٹائم لگتا ہے گلنے کے لیے پھر ایسے چھلکہ اتار لیں یہ بیس ہے اور اس سے بہت کم از کم آدھا گھنٹہ یہ پکنے کو لگائے گا اس میں پھر ڈانگ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ قدو میں چھل لوں گی قدو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ سبزی ہے اور اس کی تاثیر بہت اچھی ہوتی ہے اور اسے ہمیں شوک سے کھانا چاہیے اور سنت سمجھ کر بھی اس کو کھانا چاہیے قدو کو میں نے چھل لیا ہے اب انہیں میں اچھے تیکے سے دھو لوں گی کیونکہ کھانا کو کٹ کے نہیں دو نہ کھانا 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 ایسی سبزی ہے جو جس میں اور لی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اسے میں کھانا سے پہلے دھو لوں گی اور بڑے بڑے موٹے سائز میں کٹوں گے یہ میں نے دو لیا ہے کدو میں نے دو لیا ہے اب میں نے کٹ لوں گے یہ کدو اس سائز میں موٹا موٹا کٹنا ہے کدو میں نے کٹ لیا ہے پھر میں ہڈیا کو چیک کرتی ہوں بہت اچھی آف جلز ہی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی عباد آ رہا ہے اور ٹماٹر بھی نرم ہو رہی ہیں اور اس پوائنٹ پہ میں یہ کوکنگ آل جو میں نے کواٹر کپ لیا ہے یہ بھی ڈال دوں گے اور اس کو مزید پکنے کے لئے رکھوں گے یہ میں اب پھر سے کور کر کے لئے دوں گے اب ہمارے دیکھے چاہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹماٹر بھی گلے میں اب بوش کو دیکھتے ہیں اس سے ابھی تھوڑی ہے گلے میں کسر ہے اب یہ ہے کہ اس میں ہم ساری مسالہ جار ڈال دیتے ہیں جو ڈال لیں ہیں یہ ڈیٹھ چمچ سرخ مرچ پاوڈر اور دو چھٹکی کلونجی اور کلونجی آپ بھی ہر ہانڈی میں شامل کریں کیونکہ آج مجودہ دور میں جو بیماری پھیلی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی آپ بھی ہانڈی میں شامل کریں دفل مرچ اور ہندی یہ میں نے ڈال دی اور اس کے ساتھ ہی یہ سوکھا دنیاں پیس لیاں پھر ایک چمچ اور یہ دی جو میں نے لیا ہے ایک پیالی یہ بھی ایڈ کر دوں گی اب اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ خوشک ہو جائے اس کا پانی سوک جائے دیورز یہ دیکھیں گوشت نے پویل چھوڑ دیا ہے اب اس کو جو میں نے دو قدو لیا تھے تقریبا ادا کلو تھا ان کو کٹیا اب اس کو ڈالوں گی اور کچھ دن کچھ منٹ کے لیے بھونوں گی پانچ منٹ اسے بھونوں گی اب ہم ہندی کو چیک کرتے ہیں قدو میں نے ڈال دی اچھے اور اسے دس منٹ بھون ہے یہ بھون گئی ہے اب اس میں میں پانی شوربہ میں نے بنانا ہے تو یہ گلاس ایک پانی ڈالتی ہیں ایک اور گلاس پانی ڈالیں گی یہ دیکھیں اور اب گرم سالہ ڈال دوں گی گرم سالہ اینڈ پہ ٹالیں اور میں نے اگر کے سلایس ہری مرچ اور دھنیا تھوڑا سا ڈال دوں گی اور باقی باقی میں اس گرم سال گرم سال کے لیے راکھنوں گی اور اب اسے نیز پانچ منٹوں قد آم گی اب اپنی ہندی کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہنڈیاں نے اویل چھوڑ دیا اب میں اسے ایک پلیٹ میں سرو کرتی ہوں یہ میں نے سرو کر لیا اور یہ دیکھیں اس میں قدو کے پیس میں نے بڑے رکھے تھے تاکہ یہ نظر آئیں اس میں مکس نہ ہو جائیں میں اسے گارنش کر رہی ہیں یہ میں نے گارنش کر دیا اور اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابو کامران کرے اور اس دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں